اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمُوتَى آپ سمجھیں نُحْيِ الْمُوتَى ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں ایک اصول کا اعلان ہو رہا ہے ایک طریقہ کار کا اعلان ہو رہا ہے ایک سنتِ الٰہیہ کا اعلان ہو رہا ہے ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے نَكْتُبُو کا لکھتے ہیں ٹھیک ہے عربی کا لغت شناس جانتا ہے کہ کاف تے بے اس روٹ ورڈ میں اس مادے میں اصل معنی ہے جمع کرنے کے لکھنے کو بھی کتابت اس لیے کہتے ہیں چونکہ آپ بکھرے ہوئے حرفوں کو جمع کرتے ہیں تو لفظ بنتے ہیں بکھرے ہوئے لفظوں کو جمع کرتے ہیں تو سطریں بنتی ہیں اور بکھری ہوئی سطروں کو جمع کرتے ہیں تو عبارت بنتی ہے اور بکھرے ہوئے خیالات کو سطروں میں سموتے ہیں تو کتاب بنتی ہے مفہوم ہے جمع کرنے کا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِيَ الْمَوْتَ ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں وہ نکتبو وہ لکھتے ہیں یا جمع کرتے ہیں کیا جمع کرتے ہیں مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ انہوں نے جو کچھ بھی عمل انجام دیئے ہیں جو کچھ بھی آگے بھیجا ہے اپنا عمل وَآثَارَهُمْ اور جو کچھ ان کے آثار ہیں انسان کوئی ایک چھوٹا سا بھی عمل کرتا ہے تو وہ چھوٹا سا عمل نہیں ہوتا ہے مَوْجْ دَرْمَوْجْ اس کے آثار لا انتہا ہوتے ہیں میں ابھی بول رہا ہوں ایک لفظ یہ لفظ میری زبان اور میرے ہونٹوں کی جنبش سے وجود میں آ رہا ہے اور ایک ویولنٹ تخلیق کر رہا ہے یہ ویولنٹ کہاں جا کے رکے گی کسی کو پتا نہیں ہے فضائے بسیط میں لا انتہا سفر ہے اس کا اسی طرح ہر عمل انسان کا بھی پناہ آثار مرتب کرتا ہے اور وہ تمام آثار رب اکبر جمع کر رہا ہے لکھ رہا ہے ایک عمل بھی انسان کا ضائع نہیں ہوتا توجہ رہے یہاں پہ ٹھہر کے ایک اور بہت بہت فلسفیانہ مسئلہ بلکہ ایک فلسفیانہ گتھی اس کی طرف اشارہ کرتا چلوں بسم اللہ یہاں مزارے کا سیغہ کیوں آیا اور اس کے بعد مازی کا سیغہ کیوں آیا سوال ہے نا ذہن میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں نظام نظام جبر ہے ان کا پورا جواب ہے اس میں ایسا نہیں کہ جو ہم نے مقدر بنا دیا جو ہم نے لکھ دیا وہ تم کر رہے ہو نہیں جو تم کر رہے ہو وہ ہم لکھ رہے آئیں سمجھ جو ہے خدا آپ کی ذہانتوں میں برکت عطا فرمائے کتنی بڑی بحث آپ دو جملوں میں سمجھ گئے بھئی جبر و اختیار کا فلسفہ اور قسمت و مقدر کا محمہ لوگ یہی سمجھتے ہیں نا کہ اللہ نے تو قسمت لکھ دی ہے جو اس نے لکھ دیا بھئی ہمیں تو وہی کرنا ہے نہیں یہ ایسان ہو رہا ہے یہ نہیں کہ جو ہم نے لکھ دیا وہ تم کر رہے ہو جو تم کر رہے ہو وہی ہم لکھ رہے ہیں خدا کی قسم باطل ہے جبر کا فلسفہ کوئی جبر نہیں ہے رحیم جبر نہیں کرتا کریم جبر نہیں کرتا غنی جبر نہیں کرتا بے نیاز جبر نہیں کرتا جبر تو مجبور لوگ کرتے ہیں مختار جبر نہیں کرتا وہ مختار ہے اب یہ فلسفہ جبر و اختیار پر گفتگو کرنا مقصود نہیں ہے اس وقت لیکن بات ادا ہو گئی اور آپ تک منتقل ہو گئی اب شاخ در شاخ جو وسوسی اور مسئلے پیدا ہوں گے وہ بھیج دیجئے گا میرے پاس جواب دیتا رہوں گا لیکن کوئی نظام جبر نہیں ہے جوانوں عزیزوں کوئی نظام جبر نہیں ہے ہرگیز کسی کی بات نہ سننا کہ یہاں جبر تاریخ ہے یا جبر وجود ہے یا جبر حیات ہے کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے جو بننا چاہو بن سکتے ہو صرف ہمتِ مردانہ چاہیے ہمت نہ ہارو کوئی جبر نہیں ہے سوالی نہیں ہے جبر کا کیسا جبر کیسا جبر اللہ کی طرف سے بھی کوئی جبر نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے بس یہ جملہ یاد رکھیے گا اس طالب علم کا اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے جبر سے کہیں ایک لمحے کے لئے دست برداری نہیں کی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے اختیار سے اپنے اختیار سے کہیں ایک لمحے کے لئے بھی دست برداری نہیں کی ہے اور بندوں کے انسانوں کے اختیار کو کہیں ایک لمحے کے لیے بھی سلب نہیں کیا ہے اب میں یہ کہہ دوں تو اسے آپ تعلی نہ سمجھئے گا ہزاروں صفحے فلسفے کے پڑھ لیجئے گا ہزاروں صفحے علم کلام کے پڑھ لیجئے گا اور پھر اس طالب علم کے یہ جملے یاد رکھئے گا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس غنی علی الاطلاق نے کہیں بھی ایک لمحے کے لیے اپنے اختیار سے دست برداری نہیں کی اور انسانوں کے اختیار کو کہیں ایک لمحے کے لیے بھی سلب نہیں کیا بس کامیاب و سرفراز وہی ہوگا جو ان دو اختیاروں کے درمیان خوشکھرامی کا ثبوت دے دے جو سلامت روی سے گزر جائے وہی کامیاب کہیں انسان کے کسی اختیار کو سلب نہیں کیا ہے کوئی جبر ماحول نہیں جبر ماحول کسے کہتے ہیں جبر تاریخ کسے کہتے ہیں جبر اقتصاد کسے کہتے ہیں پورا مکہ کیسا جبر کا عالم تھا ہر گھر میں بتھا ہر کوچے میں بتھا ہر ناکے کے بتھا ہر پہاڑی پہ بتھا ہر غار میں بتھا یہاں تک کہ خدا کے گھر میں بتھا مگر کوئی جوا مرد تھا اگر تو اس جبر سے متاثر ہوا وہ کونسا اختیار تھا کہ ابو طالب کے گھر میں بتھنا تھا ہر پہاڑی 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 پہا اگر جبر کوئی چیز ہوتی تو بھئی ابو طالب کے گھر میں بھی بھت ہی ہوتا مگر ابو طالب کے گھر میں بھت نہیں تھا ہرگز بھت نہیں تھا ثبوت ثبوت کہ ابو طالب کے گھر میں بھت نہیں تھا اس لئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب اپنے نبی کو پیدا کیا تو کعبے میں پیدا نہیں کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہم حضرت علی کے خانے کعبہ میں پیدا ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں تو غلو کرتے ہیں یا حضرت علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں خدا کی قسم